السلام علیکم دوستو آپ دے رہے ہیں پاک فیک ٹی وی پاک فیک ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو خوش یان دید پرندے اسمین کی خوبصورترین مخلوقات میں سے ایک ہیں اگرچہ کچھ لوگ پرندوں کی ان نیاب نسلوں کو پارٹو جنور کے طور پر رکھتے ہیں لیکن انہیں جنگل میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے ان میں سے زیادہ تر مہنگو پرندوں کو ان کی اکسوسیات اور شاندار رنگوں کی وجہ سے خریدہ جاتا ہے آج ہم آپ کا کچھ ایسے ہی پرندوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی پرائس انکر آپ ہی حران رہ جائیں گے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن نمبر سیکس فلمنگو اس پرندے کا مقصود گلابی رنگ لمبی کردن اور لمبی ٹانگن لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلاتا ہے اس لمبے پرندوں کو پاسو جنور کے طور پر رکھنا نہ تو آسان ہے اور نہ ہی سستا ہے یہ سمانجی پرندے ہیں جنہیں ایک وسی خلے علاقے میں ایک گروپ میں رکھنے کی ضرورت ہے ان کا گلابی رنگ ان کے کھانے سے آتا ہے جب وہ کھاتے ہیں ایک شاندار پرندے کی پرچ پندہ فرو ڈالر سلے کا تین ہنڈار ڈالر کے درمیان ہے اور آپ کو انہیں رکھنے کے لئے ضروری لسنس کی بھی ضرورت ہے نمبر فائٹ چیکن سمانی چیکن کیام سمانی چیکن زیادہ تار انڈونیشیا میں پائے جاتے ہیں لوگ بسنوں سے پرندوں کو پسند کرتے ہیں اور مدے کی بات ہے کہ اس کی ہاتھ چیز سیاہ ہے اس کے پروں سے لے کر آنکھوں اور زبان تک لیکن جب وہ انڈے دیتے ہیں تو یہ کالے انڈوں کے مجھے کریم رنگ کے ہوتے ہیں اگر سے یہ پرندے سیاہ اور خطرناک نظر آتے ہیں یہ مرگیاں نرم اور پالتو جنوے کے طور پر رکھنے میں کافی آسان ہیں ایک مکمل بالک مرگی کی قیمت تقریب میں پچیت و امریکن ڈالر ہے نمبر فور ٹوکن ٹوکن اپنی بڑی رنگین چونچوں کے لئے مشہور ہے اگر آپ ان میں وقت لگاتے ہیں تو وہ بہتین پالتو جنور بن جاتے ہیں تقریباً چالی مختلف ٹوکن پرندے ہیں جو سائز اور رنگ میں مختلف ہوتے ہیں یہ پرندے زیادہ تار امریکہ اور جنو بھی مکسیکوں میں پائی جاتے ہیں جہاں وہ شتری والے جنگلات میں رہتے ہیں یہ عالی طوانائی والے پرندے ہیں جنہیں مختلف قسم کے خلونوں کے ساتھ بڑی دوار کی ضرورت ہوتی ہیں یہ کافی پیار کرنے والے پرندے ہیں لیکن یہ پرندے تھوڑا سا شور کر سکتے ہیں اور اس پرندے کی پڑائیس پانچ ہزار ڈالر سلیکہ داس ہزار ڈالر کے درمیان ہے نمبر تھری ہائسنٹ میکاؤ اس نیامکاؤ کی نسل کی آنکھوں اور چونچ کے گید پیلے رنگی جل کے ساتھ چمکدہ نیلا رنگ ہوتا ہے ان کا خوبصور چہروں اور چونچل کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ اس پرندے سے پیار کرتے ہیں اڑنے والے توتے کے سر سے لے کا اس کی دون تک ایک میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے یہ سب سے بڑی نسل ہے یہ رنگ برنگے پرندے وستی اور مشرق جنوبی امریکہ میں پائی جاتے ہیں پرندوں کے شکین لوگوں کے لئے یہ بہتر پالت پرندہ ہے ان ہائسنٹ میکاؤ خوبصورت پرندوں کو روزانہ ایک بڑے پنجر اتادہ پھاک اور گری دارمیوے کی ضرورت ہوتی ہے اس مہندے توتے کی کیمر پانچ ہزار ڈالر سے لے گا پندرہ ہزار ڈالر ہے نمبر ٹو بلیک پام کوکٹاؤ یہ قیمتی پرندہ کوکٹاؤ کے ساب سے منی گولٹ کوکٹاؤ نسل ہے اس کے دھومدار رنگ اور گال کے شرق ڈبے انہیں ایک مقصود شکل دیتے ہیں جب پرندہ خوش ہوتا ہے تو یہ شرق رنگ کے ڈبے بناتا ہے یہ پرندہ زیادہ تار اسٹیلیا اور انڈونیشیا کے جدیروں میں پائی جاتے ہیں بلیک پام کوڈتی پور پر پیار کرنے والا نہیں لیکن انہیں سنبھالا جا سکتا ہے یہ پرندہ انتہائی ذہین ہوتے ہیں اور چالے کرنا سیکھ سکتے ہیں ان کیکٹاؤں کی قیمت پندرہ ہزار ڈالر سے لے کر انی ہزار ڈالر ہوتی ہے نمبر وان ریسنگ پیگون دوستو دنیا کا سب سے مہنگا پرندہ ریسنگ پیگون ہیں دوستو یہ پرندہ بہت تیز افتار سے ڈوبتا ہے اور کبوتروں کی دور کے لیے خاص طور پر پرندے کی ضرورت ہوتی ہیں ریسنگ پیگون کی اوز تقریباً وان ہزار ڈالر سے شروع ہوتی ہیں لیکن اگر آپ چیمپنین نسل کا چاہتے ہیں تو آپ کو پچاس ہزار سے زیادہ کمی لے گا سب سے مہنگا ریسنگ پیگون دو ہزار بیش میں وان پانٹ نان میلین ڈالر کا فروخت ہوا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرمدید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ